لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رگ ویدی اہد میں یہاں کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا وہ کام کیا کرتے تھے اس زمین میں ہمارے پاس ایک بات تو یہ آتی ہے کہ جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ آریا مسلسل جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے لیکن جنگ و جدال بھی ایک ایک نومک فیکٹر تھا جس کے ذریعے آپ ایک کانسٹنٹ ریونیو آتا تھا آپ کے ملک میں بہت بھاری تعداد میں اگر آپ کسی ملک پر قبضہ کر لیں تو اس کی تمام چیزیں آپ کی ہو جاتی تھیں تو خزانے بھر جاتے تھے تو ایک طریقے کا مورخین نے لکھا ان کا یہ ایک پیشہ بھی تھا اچھا وہ پیدل لڑتے تھے یا گھوڑوں پر لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دھات کے بنے ہوئے یہ زرہ بکتر ہوتی ہے وہ بھی استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے اپنی حفاظت کر سکیں اور پھر اس کے علاوہ یہ لوہے کے دھات کے بنے ہوئے لوہے کے دھات کے بنے ہوئے یہ ٹوپیاں اور اس طرح بدن کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بھی پہنتے تھے ان کے جو خاص ہتھیار تھے ان میں کمان تھا اسی طرح تیر تھے بھالا تھا نیزہ کلہاڑی تلوار گوپھن پھر سپائی جنگ کے ناروں اور دھولوں کے تال اور پھر سر کے سہارے یہ لڑتے تھے اسی طرح رگویدی آریون کی معاش کا ایک اہم ذریعہ جانور پالنا بھی تھا وہ بڑی تعداد میں گائیں پالتے تھے اور اسی پر ان کی دولت اور خوشحالی انحصر ہوتی تھی اور اس کو وہ اپنی فلاو بہبود کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے اس لئے بڑی تعداد میں یہ گائیں کو پالتے تھے اور اس کی تعداد میں اضافہ کی کوشش کرتے رہتے تھے اسی طرح ان کے پالتو جانوروں میں ہمیں گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے بھیڑ بکری کتہ اور گدھا ان کا ذکر ملتا ہے آریوں کا جو ایک اور پیشہ تھا وہ زراعت تھا معلوم ہوتا ہے کہ حل چلانے کے بعد کہ وہ بہت زیادہ ان کے ہاں رباش تھا حل چلانے کا اس لئے انہوں نے اس طرح کے آزار بھی بنائے تھے جس سے حل چلائے جا سکے اور یہ میٹالک ہوتے تھے دھاتوں سے بنے ہوئے ہوتے تھے اور پھر کھیت جوتنا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پکنے کے بعد صفائی اور پھر اس کا تمام جو پروسس ہیں کہ کاشت کرنے کے بعد درانتی سے اس کو کٹنا پھر اس کی گھائی ہوتی تھی پھر ہوا میں اس کا بوسا بوسا جو ہے وہ اڑا کر غلے کو صاف کیا جاتا تھا پھر گودام بنائے ہوئے تھے جن گوداموں میں اسے محفوظ کیا جاتا تھا اسی طرح یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رگ ویدی آریا شکار بھی کرنے کا بھی شوق رکھتے تھے تفریقی غرصے بھی اور معاش کے لیے بھی یہ ان کا کاروبار بھی تھا کہ پرندے اور جنگلی جانوروں کو جال یعنی پاشے میں پھانستے تھے اور بعض اوقات تیر کمان سے ان کا شکار کر لیتے تھے ہرن شیر اور دوسرے درندوں کو پکڑنے کے لیے بھی گڑے وغیرہ کھوتے تھے مچھلی کے شکار کا رگ وید میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا رگ ویدی آریا دریاؤں میں تو کشتیاں چلاتے تھے جو بہت بھدی اور بھونڈی ہوتی تھی لیکن رگ وید یہاں پہ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ ان کے ہاں لنگر ہوں بڑے بڑے بادبان ہوں بڑے بڑے جہاز ہوں جو سمندر میں عام طور پر چلائے جاتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی کھلے سمندروں میں جہاز رانے کی کوشش نہیں کی تو یہ چند ایک پیشے تھے جو ہمیں ان کے مطالق ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ ان کے ہاں تجارت کیسے ہوتی تھی اور زندگی کے دیگر خصوصیات پر بھی بات کریں گے کہ ان کی غزہ کیا تھی کیا مشروبات تھے کیا تفریحات تھی